فلسطین پر اسرائیلی حملے جا رہی ہیں اور اس طرح کیسے نو مہینے کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن جنگ میں کسی قسم کی کوئی کم ہی نہیں آئے اور جو بیچ میں اندازے رگائے جا رہے تھے کہ شفٹ ہوگی ٹورڈز لبنان جہاں سے حملے کافی زیادہ ہوئے جہاں سے ہزبالہ آٹیک کر رہا ہے اسرائیل دیفنس فورسز پر جہاں سے 112 ملیر ہتھیار وہ استعمال کرنے جا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے فلال رپورٹس تک محدود ہیں لیکن اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے سیتیس ہزار سات سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں فلسطین کے اب تک اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی جس نے بتایا کہ اب تک لوگ ہتھیاروں سے مارے جا رہے تھے لیکن اب گزائی قلت یعنی کھانا بند کر دو فونڈ بند کر دو اس سے یہ قتل کا نیا جو ہے وہ ایک ٹارگٹی مہم شروع کی گئی ہے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور پروپیگن� نہیں ہے بلکہ عملی جامعہ اس کو پہنایا جا رہا ہے جس سے بچوں کی امباد ہو رہی ہیں اقوام متحدہ نے دس آزاد ماہرین کی ایک ٹیم بنائی تھی دس آزاد ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی ان نے کہا کہ ازرائیل نے جان بوجھ کر فلسطینیوں کے خلاف گزائی قہد کی مہم شروع کر رکھی ہے جو کہ نسل کوشی کی ایک اور قسم ہے اور اس کے باعث گزہ میں بچے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں اگر موت آ جائے تو شاید فلسطینی اس حساب سے نہیں لگتے تھے جس حساب سے تڑپا تڑپا کر ان پر مارا جا رہا ہے جس کی کافی زیادہ جو اس وقت جس پر فلسطین کو اور تمام طرح کی بیانات تمام طرح کی اقدامات لائنڈ آرڈر کی باتیں ہمینیٹیریم کی باتیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے گرفتاری وارنٹ جاری ہونا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی فرق اسرائیل پر نہیں پڑا اور کاروائیاں مسلسل چلتی گئی یہ کاروائی وہ تھی جو ہم نے دیکھی جس میں سینتیس ازار سے زیادہ لوگ مارے گئے تازہ حملے جس میں الڈیا سکول کے اندر یونائٹی نیشنز کا چارٹڈ سکول ہے ریجسٹرڈ سکول ہے اس سکول کے اوپر گزہ میں حملہ ہوا اور یہ شلٹر ایک طرح سے پروائیڈ کر رہا تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو شلٹر پروائیڈ کرنے کا کام کر رہے تھے گزہ کے اندر ان لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی لیکن بدقسمتی سے اس ادارے کے اوپر بھی ظالم فورسز نے ایک بار پھر سے حملہ کر دیا اور اس طرح سے یہاں پر اسی سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے افوام متحدہ کے ماہریت کے مطابق چھے مہینے کے شیرفار بچے نو سالہ کم سے تیرہ سالہ لڑکے کی موت واضح کرتی ہے کہ بھوک اور افلاس شمالی گزہ سے وسطی اور جنوبی گزہ تک پھیل چکی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پورے گزہ کے اندر صورتحال کیا بنائی گئی ہے اور خان یونس میں بھی زیر علاج ایک بچے کی والدہ کی طرف سے ایک خبرسان ایجنسی جو رائٹرز ہیں اس نے بعض افتہ تو آپ پر تصدیق کی کہ حالت اصل میں ہے کیا اور بھوک یا افلاس کے سبب بچوں کو مارا جا رہا ہے تو احمد اہلا کی رپورٹ بتاتی ہے کہ گلوبل مانیٹرنگ انٹینئرنگ فونڈ سیکیورٹی تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن مرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہو رہی جس کا مطلب ہے کہ ظلم و تشدد زیادتیاں آئیڈی اپ کی کاروائیاں آج کے وقت میں بھی جاری ہیں جو افسوسناک ہے اور سب سے خطرناک صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے اس میں مختلف علاقوں کے اندر جو امداد تھوڑی بہت پہنچ بھی رہی تھی وہ کٹ کر بھی حملے سے زیادہ اس نئے طریقہ کاروائے کو اپناتے ہوئے بچوں کو موت کے موہ میں دھکیلا گیا ہے